اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بینہ اون کے تووے کے اوپر بہت ہی مزیدار اور آسان چکن بریڈ روز کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی سوفٹ اور مزیدار قسم کی بریڈ بینہ اون کے گھر پہ تیار ہو جاتی ہے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے میری چکن بریڈ کی ریسپیز کو بہت زیادہ پسند کیا انشاءاللہ آج کی ریسپی بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی ہمیشہ کی طرح چھوٹی چھوٹی سی کام کی باتیں میں شیئر کرتی رہوں گی تو میک شور ویڈیو کا آپ لوگ پورا دیکھیں دو وہی ہے جو کہ میں ہمیشہ یوز کرتی ہوں جس کے لیے ہمیں چار کپ میدہ چاہیے اور بہت دبا دبا کے آپ نہیں لینا بس نورمل آپ نے لیول کر کے لے لینا چار کپ میجرنگ کپ سے میر کر کے ایسٹ مطلب کہ ہمیر ہے یہاں پہ انسٹنٹ ایسٹ کا استعمال کی ہے ایک کھانے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ چینی ایک کھانے کا چمچ ان تمام ٹرائ انگریڈنز کو پہلے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے پھر آدھا کپ نیم گرم دودھ ہے دودھ بہت زیادہ گرم بھی نہیں لینا اور تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے آدھا کپ نیم گرم دودھ دودھ اس کو مکس کر لیں گے اور نیم گرم پانی سے ایک ڈو تیار کر لیں گے جو کہ میڈیم سوفٹ ہونی چاہیے جتنی بھی پانی کی ضرورت ہوگی تھوڑا تھوڑا سا کر کے نورمل جیسے ہم لوگ ریگولر آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے ہی آپ اس کو گوند لیں گے جب اس طرح سے اس میں مزید اور پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی دودھ کی شکل میں آ جائے گی اس ٹائم دودھ کھانے کے چمچ آپ اس میں اوئل یا پھر مکھن کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے چاہے تو گی بھی ڈال سکتے ہیں اتنا آپ اس کو گوندنے کے اوئل جو ہے وہ اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور ایک مولائن سی ڈو تیار ہو جائے اسی بول میں تھوڑا سا اوئل لگائیں گے اور ڈو کو اسی میں ہی رکھ دیں گے میک چور کہ آپ اس کو ائر ٹائٹ کر کے رکھیں گے بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو کور کرنا ہے اور کچن میں ہی چھوڑ دیں اپنی دیر کے یہ سائز میں ڈبل ہو جائے گھنٹہ یا میکسیمم دو گھنٹے لگیں گے یہاں پہ آدھا کب دودھ ہے ایک کھانے کا چمچ کان فلار جو کہ سوپ میں ڈالا جاتا ہے وہ والا کالی مرچوں کا پاوڈر آدھی چائے کا چمچ سفید مرچوں کا پاوڈر ایک چوتھائی چائے کا چمچ نہ ہو تو کالی مرچے ہی توری زیادہ ڈال دیجئے گا زیرہ ایک چائے کا چمچ ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے یہاں پہ ہم لوگ سٹرفنگ تیار کرنے لگے ہیں چکن کی ایک سے دو کھانے کا چمچ کوکنگ اور یگی یا مکھن ٹھیک ہے ایک فری پین میں ڈالیں گے درمیانی سائز کا پیاز ہے رف سا چوب کر لیے پیاز کا وزن تین سو گرام تک ہونا چاہیے کچھ دیر کے لیے آپ نے اس کو پکانا ہے کہ اس کا کلر چینج نہ ہو لیکن پیاز تھوڑے سے سوفٹ ہو جائے پیاز کا کچھا من جو نہ وہ ہتم ہو جائے گا ایک چائے کا چمچ تازہ کرشکیا و لہسن یا پھر لہسن کی پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے گا کہ تازہ لہسن استعمال کریں چلیں تھوڑا سا اس کو مکس کر لیں گے تاکہ لہسن کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے پیاز کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیے تین سو گرام بول لیس چکن تھا جس کو بول کر کے شرڈ کر لیا ہے ہری مرچوں چوب کیویں اپنے ذائقی کے حساب سے چکن بول کرتے ٹائم کوئی چیز نہیں ڈالی سن پر پانی میں چکن بول کیا تھا اور اس کو شرڈ کر لیا تین سو گرام مکس کریں گے اور یہاں پہ نمک ڈال دیں گے اپنے ذائقی کے حساب سے ساتھ ساتھ مکس کرتے رہیں گے تاکہ کوئی بھی چیز جل نہ جائے کیونکہ پانی نہیں ہے نا اس کے اندر اب جو دودھ کا مکسٹر تیار کر کے رکھا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو مکس کریں گے میڈیم بلو ہیٹ پہ آپ نے اس کی کوکنگ کرنی ہے اتنی دیر کے دودھ جو ہے وہ ڈرائی ہو جائے بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا آورکک نہیں کرنا بس جیسے دودھ اس کا ڈرائی ہو جائے گا پانی مگر ہتم ہو جائے گا تو آپ نے اس کو چولے سے اتار دینا تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے سٹفنگ ہم تھنڈی کر کے ہی یوز کریں گے تو جڈ پر سے چکن کی سٹفنگ تیار ہو گئی ہے یہاں پہ ڈو جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے سائز میں یہ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے ڈو تیار ہو گئی ہے ڈو بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت آسانی سے جیسے ڈیلی بیسز پہ ہم لوگ آٹا گونتی اسی طرح ہی آپ نے گونتے ہیں چلے یہاں پہ تھوڑا سا میں نے سپرنکل کیا ہشک آٹا اور ڈو کو میں دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لوں گی آج کی ریسپی میں میں آدھی ڈو استعمال کروں گی باقی کی جو آدھی ڈو ہے اس کے آپ بہت سے ڈیفرنٹ ریسپیز میں ٹرائے کر سکتے ہیں سیم ڈو کے ساتھ میں بہت ساری ڈیفرنٹ ریسپیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں چکن سلائیڈرز بھی بنانا سکھا چکی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ جو آدھی ڈو تھی آٹھ برابر کے حصوں میں میں نے اس کو ڈوائیڈ کر کے اس کے بول بنا دی ہیں کور کر کے دس منٹ کا اس کو ریسٹ دیں گے آٹھ میں نے بول بنائیں اس کے ٹھیک ہے چلیں آپ ایک بول لیں گے ٹیبل کو ڈسٹ کر لیں گے تھوڑا سا ہشک آٹھے کے ساتھ مطلب کہ میدے کے ساتھ اور اس کو رول کر لیں گے پہلے ہاتھوں سے آپ اس کو دبا دبا کے پھیلا لیں گے جتنا کہ آپ اس کو پھیلا سکیں گے پھر رولنگ پن کی مدد سے آپ نے اس کو رول کر لیں ریکٹینگل شیپ میں اس طریقے سے ٹھیک ہے آپ چکن کی سٹفنگ اس کے اندر رکھیں گے سٹفنگ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے سٹفنگ تھنٹی ہونی چاہیے ہم نے اس کو بہت زیادہ چکن کو یوز نہیں کرنا برٹ کر دے کیونکہ جس طریقے سے ہم لوگ بنانے لگے اس کے لئے بس مناسب سے ہی آپ ڈالیں گے تقریباً ایک سے ڈیر کھانے کا چمچ ویڈیو میں دیکھیں جس طریقے سے میں رول کر رہی ہوں آپ بھی اسی طریقے سے ہی اس کو پروپر سیل کر کے پھر رول کریں گے ہلکا سا پانی لگائیں گے تاکہ یہ پروپرلی سیل ہو سکے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے تمام رول تیار کر لینے آٹھ رول بن گئے ہیں کور کر کے اس کو تھوچ در کر ریس دے دیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اتنی دے یہاں پہ پڑھانے سے برطن میں تھوڑا سا نمک ڈال لیں اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے میڈیم ہائی ٹو ہائی ہیٹ پہ تاکہ یہ گرم ہو جائے یہاں پہ ایک سٹکی توا لیں گے اور پانی لگا کے اس کو اچھے طریقے سے گیلا کر لیں گے توا ابھی تھنڈا ہے اور نون سٹک توا آپ یوز نہیں کریں گے اس ٹرائس اپی کے لئے آپ کو سٹکی توا چاہیے صرف میں نے پانی لگایا ابھی چولہ آن نہیں کیا جتنے بھی برٹ کے رول تمہیں پہ آپ آسانی سے رکھ سکیں گے اتنے ہی آپ اس کے پر رکھیں گے اور اب چولہ آن کر دیں گے لیکن ہلکی ہیٹ پہ ہم رکھیں گے اس کو ایک انڈا لیں گے جس کو بیٹ کر کے برش کی مدد سے لگا دیں گے اور اس کے اوپر تل لگا دیں گے وائٹ یا بلیک جو بھی آپ کو پسند دو ہلکی سی ہیٹ پہ میں اس کو کوک کروں گی اتنی دیر کہ یہ اس کے اوپر اچھے طریقے سے چپک جائیں اگر آپ گھوڑ کریں تو یہ نیچے چپک بھی جائیں گے اور نیچے والی لیئر جو ہے آٹے کی اس کا کچھا بن حتم ہونا سٹارٹ ہو جائے گا جب نیچے والی لیئر آپ کو نظر رہے کہ پکنا سٹارٹ ہو گئی ہے اس ٹائم پہ آپ نمک والے برطن کی اوپر اس کو فلپ کر دیں گے اپنے اپنے طوے کا حساب ہوتا ہے اگر چولے کا حساب ہوتا ہے تو مجھے آٹھ منٹ لگے تھے اس کو کلر لانے میں میکسیمم دس منٹ لگ سکتے ہیں آٹھ سے دس منٹ میں بہترین قسم کا کلر آ جاتا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست قسم کی چکن بریڈ ہم لوگوں کی بن گئی ہے اب آپ کسی بھی چمٹے کی مدد سے اس کو بہت آسانی سے طوے سے اتار لیں گے چکن بریڈ آپ لوگ بینہ آون کے اس طریقے کو فولو کر کے گھر پہ تیار کر سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا ٹریکی میتھرڈ ہے اگر آپ اس کے اندر زیادہ سٹفنگ کر دیتے ہیں اور اس کو پلٹانے میں طوے کو فلپ کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں تو یہ گر بھی سکتے ہیں اگر آپ سے ہینڈل نہ ہو تو آپ اس طرح سے نان کی شیپ میں بس کو تیار کر سکتے ہیں سیم ڈو اور سیم چکن کے ساتھ یہ نان والی شیپ میں میں بریڈ بنانا سکھا چکی ہوں لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دوں گی اگر آپ اس طرح سے بریڈ رول نہ بنا سکے تو نان کی شیپ میں بنا کے انجوئے کیجئے گا بہت ہی زیادہ سوفٹ سی بریڈ یہ تیار ہوتی ہے تھوڑی سی ٹریکی ہے اس کو بنانا اگر آپ لوگ میرے سٹیپ بے سٹیپ ریسپی کو ٹپس اور ٹریکس کے ساتھ فولو کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی بنا پائیں گے لیکن سجیسٹ کروں گے آپ کو یہی کہ پہلے ایک رول بنا کے دیکھئے گا اگر آپ ہینڈل کر سکے پھر بنائیے گا اس شیپ میں اس شیپ کو ہینڈل کرنا مشکل ہے لیکن نان والی شیپ جو ہے نا وہ بہت آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں کوئی بھی کوسچن ہو آپ لوگ فیس بک یا پھر انسٹرگرام پہ کانٹیک کر سکتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو میری آج کی ریسیپی بھی ضرور پسند آئے گی if you like the video make sure to share with your friends and family don't forget to like comment and subscribe to our channel if you try my recipes you can share your food picture on my facebook or instagram page and always remember guys homemade is the best مجھے پنی دعا میں ضرور یاد رکھیگا حوش رہیں آباد رہیں حوشیاں بانتے رہیں اللہ حافظ